فیتور ڈراما سریل میں محمل کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ دلنشین اور حیدر کے درمیان محبت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اور اس بات کی وجہ بھی محمل کو پتا چل جاتی ہے کہ حیدر کے ساتھ دلنشین کی شادی زبردستی کروائی گئی تھی جبکہ دلنشین تو حمزہ کو پسند کرتی تھی اسی وجہ سے حیدر اور دلنشین کے درمیان آج تک میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں ہو سکا یہ بات جان کر محمل بے حد ہوش ہوتی ہے وہ تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح دلنشین کو حیدر سے دور کیا جا سکے اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ دلنشین بھی حیدر کو پسند نہیں کرتی بلکہ وہ حمزہ کو چاہتی ہے تو محمل کے لیے حیدر کو واپس حاصل کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے محمل کی زندگی کا اب ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے کہ دلنشین کی اصلیت کو حیدر کے سامنے لائے جا سکے تاکہ حیدر دلنشین کو چھوڑ دے محمل اس بارے دلنشین سے بات کرتی ہے اس سے پوچھتی ہے کیا تم حیدر کو پسند نہیں کرتی جس پر دلنشین گبرا جاتی ہے نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں حیدر کو پسند کرتی تھی اس لیے تو اس سے شادی کی ہے جس پر محمل مسکرانے لگ جاتی ہے تمہیں تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا میں جانتی ہوں کہ تم حمزہ کو پسند کرتی ہو یہ سن کر دلنشین کافی پریشان ہو جاتی ہے لیکن محمل اسے اپنے اطماعات میں لینے کی کوشش کرتی ہے تاکہ دلنشین اپنے موں سے اس کے سامنے قرار کر لے جس کے بعد محمل کا راستہ بلکل آسان ہو جائے گا لیکن دلنشین بھی اس کی چالوں سے اچھی طرح واقف ہے اس لیے وہ بلکل بھی نہیں مانتی کہ حمزہ نام کا کوئی لڑکا اس کی زندگی میں کبھی آیا تھا اس کے بعد محمل حیدر کے پاس پہن جاتی ہے حیدر میں جانتی ہوں کہ تم دلنشین کے ساتھ خوش نہیں ہو تمہارے اور دلنشین کے درمیان آج تک میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں ہو سکا جس پر حیدر کہتا ہے کیا ہر تم کیا کہنا چاہتی ہو وہ لڑکی جسے دیکھ کر میں پہلی نظر میں ہی اس کا دیوانہ بن چکا تھا آج میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہو تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی محمل حمزہ کو لے کر حیدر کے دل میں دلنشین کے لیے شک پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن حیدر کہتا ہے کہ ہر لڑکی تم جیسی نہیں ہوتی مجھے دلنشین پر پورا بروسہ ہے وہ مجھے دوکھا نہیں دے سکتی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ڈرامے کے آخر میں دلنشین اور حمزہ کو مل جانا چاہیے کمنٹ کر کے لازمیں بتائیں ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور شیئر کر دیں شکریہ مجھے د messages مجھے دن manchu مسئید مجھے در دین شکریہ موسیقی